بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں ایلمنڈ اینڈ فینل بسکوٹس تو آئیے اس کو بیک کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے چھے ٹیبل سپون ہم نے بٹر لیا اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ گی بھی شامل کر سکتے ہیں تو بٹر کو ہم نے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ تھا اس لیے یہ بہت اچھے سے دیکھیں ویسک ہو رہا ہے تو آج ہم بیٹر سے کام نہیں کریں گے بلکہ ویسکر سے آپ کو بنانا سکھائیں گے کیونکہ ویسکر تو ہر گرمے ہوتا ہے اور بیٹر ہر گرمے نہیں ہوتا اور کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ جو ہے بس تھوڑی سی محنت چاہیے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالی جو ہے اس میں آسانی پیدا کرتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور کام اچھا ہو تو اللہ تعالی بھی آسانی کرتا ہے ایک کپ کے قریب ایک کپ جو ہے وہ تقریباً ہم نے اس میں پاورڈر چینی شامل کی ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مصابق لیکن ایک کپ جو ہے وہ بہت مناسب ہے اور پاورڈر چینی ہم نے شامل کی ہے تاکہ یہ جلدی سے اس میں مکھن میں مکس ہو جائے اور ہمارے جو بسکوٹس ہیں ان کا اچھا سا فلیور آئے تو پاورڈر چینی جو ہے اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے ویسکر سے اور دیکھیں فلفی سی ہونی ہو جائے گی اور بڑی اچھی سی کریمی فارم میں آ جائے گی تو بیٹر جو ہے وہ اسے کام جلدی تو ہو جاتا ہے لیکن جن کے پاس نہ ہو تو کیا وہ مزے مزے کی چیزیں نہ کھائیں تو اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم ویسکر سے ہی بناتے ہیں تاکہ ہر گھر میں جو ہے وہ بیکنگ ہو سکے اور ہر بندہ اس چیز کو انجوائے کر سکے ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے ونیلا ایسنس ڈالا ہے آپ کے پاس اگر لیمن ایسن ہو جو کیک میں ڈالتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ونیلا ہے ونیلا کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ ونیلا ایسنس ڈال لیں یا کوئی بھی خوشبو جو جیسے الائچی پاورڈر کی ہو تو آپ وہ ڈال لیں تو دو انڈے ہم نے لیا ہے جن کو ہم نے توڑ لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس میں اپنے بیٹر میں مکس کریں گے مکسر میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ بھی انڈوں کے ساتھ گل جائے اور اچھے سے ہمارا جو ہے وہ مکسر جو ہے وہ تیار ہو سکے تو بیٹر وسکر کو اچھی طرح سے چلاتے رہیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ جو بسکوٹس ہیں بہت ہی مزے کی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام طور پر ملتی بھی نہیں کیک رس کے سٹائل کی ہیں لیکن کیک رس سے بہت ہی زیادہ مزے کی ہیں تو عام بیکریز پہ تو یہ بسکوٹس ملتی نہیں اور جو بڑی بیکریز اس کو سیل کرتی ہیں تو وہ اس کو بہت مہنگے داموں سیل کرتی ہیں لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی مزے کی بسکوٹس جو ہیں وہ آپ آسانی سے گھر پر ہی بڑے سستے میں بنا سکتے ہیں تو اس لئے آج ہم نے بسکوٹس کی ریسپی چنی ہے جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تاکہ ٹی ٹائم میں اس کو انجوائے کیا جائے اور بچے بھی اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو ہم نے اس لئے آج بسکوٹس بنانے کی سوچی تو اس کو بس اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دیکھیں ہمارا بڑا اچھا سا کریمی سی فارم میں یہ تقریباً آ چکا ہے اور اچھے سے مکس ہو چکا ہے جب ہم اس طرح اچھا سا اس کو بیٹ کریں گے اور وسک کریں گے تو ہمارا جو بسکوٹس ہیں تو اس میں ایک جال سا بنے گا جو آپ کو اکثر بسکوٹس میں بیکری کے بسکوٹس میں نظر آتا ہوگا کہ وہ ایک جال سا بنا ہوتا ہے اندر تو وہ والا اس میں اس طرح سے اس میں کیونکہ ائر آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جال سا کی کریئٹ ہوتا ہے جو ہمارے بسکوٹس میں بہت اچھا اور کرسپی سا فلیور لے کر آتا ہے تو ایک کپ ہمارے پاس میدہ ہے میدے کو کبھی بھی آپ بھر کر جو ہے وہ کپ میں ہم نے میرنگ کپ میں لیا تھا تو آپ اس کو جو ہے میدے میں کپ کو ڈال کے نہ بھریں بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کپ میں ڈالیں اور اس کو اوپر سے کٹ کر تو آپ جو ہے وہ یوز کریں یہ ڈائی ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس بیکنگ پاورڈر ہے بلکہ ڈائی ٹی سپون پورے ہیں اور اس کو بھی ہم نے میدے میں شامل کر لیا ہے اور اس کو اب ہم اس مکسر والے بول میں جو ہے وہ ڈالیں گے ایک چلنی ہم نے رکھ لیا ہے اور اس کو چھانتے ہوئے ہم اپنے مکسر میں شامل کریں گے جو میدہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو چھاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیکنگ پاورڈر بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دوسرا اس طرح سے ایک ائر جو ہے وہ ہماری مکسر میں آ جاتی ہے چھلنے سے چھاننے سے تو وہ بھی ہماری بیکنگ کو مزید اچھا اور بیٹر کر دی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو چھان کر ڈالا ہے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اس کے بیٹر ہم بنائیں گے وہ ہم نے کچھ اس طرح کا بنانا ہے کہ زیادہ سخت نہیں ہو جیسے بسکٹس کا ہوتا ہے سخت والی ڈو ویسی نہ ہو بلکہ ایک سٹکی سی ہماری ڈو بنے گی جس کو ہم بیک کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمارا بہت ہی اچھا سا ہمارا میدہ جو ہے مکس ہو چکا ہے تو ابھی لیکن یہ بہت ہی نرم ہے تو اس طرح کا ابھی ہم نے جو ہے اور میدہ اس میں ڈالیں گے اور میدے کو ہم نے یہ دیکھیں 3-4 کپ ہم نے میدہ لیا ہے تقریباً پونا کپ کے قریب ہم نے میدہ لیا ہے اور یہ ہمارا میرنگ کپ ہے تو اس پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کرنا ہے اور جب اس کی ٹھکنس ہماری ریکوائیڈ ٹھکنس ہو جائے گی تو ہم میدہ ڈالنا روک دیں گے کبھی ہوتا ہے کہ انڈے کبھی چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی بڑے ہوتے ہیں تو میدہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو رکھ لیا تھا تاکہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور اس کی جو ہے ٹھکنس جب ہمیں ریکوائیڈ جو ٹھکنس ہم جب اس پہ پہنچیں تو اس کو روک لیں گے لیکن میں نے جب اس کو ڈالا تو یہ تقریباً ہمارا ایک دو ٹیبل سپون کے قریب ہمارا بچا تھا باقی میرا سارا شامل ہو گیا تھا تو آپ بھی دیکھ لیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جب میں آپ کو اس کی ٹھکنس دکھاؤں گی ابھی ہم تھوڑا سا میدہ دیکھیں اور ڈال رہے ہیں اور یہ بس تھوڑا سا ہی میدہ تقریباً ایک دو ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس بچا تھا جو ہم نے رکھ لیا تھا اور اس کو شامل نہیں کیا تھا تو بس اس کو ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے بس کام تھوڑا مکسنگ کا ہی ہے باقی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور بہت ہی اچھا بہت ہی یونیک سی ریسپی جو ہے وہ ہمارے پاس آجے گی اور ہماری بہت ہی مزے یعنی بچے بھی بہت انجوائے کریں گے آپ کے پاس کوئی مہمان ہو آپ کی کوئی ٹی پارٹی ہو تو آپ ادھر بھی بنا کر اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کٹے ہوئے بادام ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون تو یہ ہم نے موٹے موٹے دیکھے کٹ لیا ہے ان کو کوٹنا نہیں بلکہ کٹیں گے اور بریک نہیں بلکہ موٹے کٹیں گے اور یہ دو ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس سونف ہے عام جو سونف ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم نے مکسی میں ڈال کے تھوڑا سے چلا لیا اگر آپ کے پاس مکسی نہ ہو تو آپ ایسے ہی اس کو دردرہ سا کوٹ لیں اور دو ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کی ہے اس کو شامل کرنے کی جو ہے وہ اس کا کلپ میں آپ کو نہیں دکھا سکی میں اس کو ڈالنا بھول گئی تو وہ اس میں ہم نے اسی ٹائم پہ ہم نے اس میں ڈالا تھا اور مکس کر لیا تھا اور ہمارا اب یہ دیکھیں ہماری جو ہے مکسیر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھا سا تو بس یہ ایسے ہی سٹکی سا ہونا چاہیے اب اس کو اس طرح سے پھلا لیں گے اور اس کو ایک لمبی سی شیپ دے دیں گے ایک جیسے لوو کی ہوتی ہے ویسے ایک شیپ اس کو دیں گے اور اس کو پھر بیکنگ کے لئے رکھ دیں گے اچھا جب اس کو ڈال لیں گے تو اس کی شیپ جو ہے تھوڑی سی ہم اسی سپیچولے سے ہی اس کی شیپ تھوڑی سیٹ کر لیں گے اور اس کی جو تھکنیس ہے وہ ساری طرف سے ایک جیسی رکھیں گے یہ نہ ہو کہ سینٹر سے موٹی رہ جائے اور سائیڈوں سے زیادہ باریک ہو جائے تو پھر پکنے میں جو ہے وہ مشکل ہوگی بیکنگ میں اس کو مشکل ہوگی کہیں سے پک جائے گا اور کہیں سے کچھا رہ جائے گا تو اس لئے ہم اس کو ایکول ساز جو ہے وہ سب طرف سے سیٹ کر لیں گے بیکنگ جو ہے اوون ہم نے جو ہے وہ پری ہٹ کر لیا کر لیا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بھی پہلے ہم نے اس کو چلا دیا تھا ون سیونٹی ڈگری پہ ہم نے اس کو پری ہٹ کر لیا ہے اور اسی طرح سے ایک باکی بچے ہوئے کو ہم ایک پلیٹ میں ڈال کر اس کو بھی سیٹ کر لیں گے آج ہم نے سوچا کہ ہم بیکنگ اوون کے ساتھ ساتھ آپ کو کڑاہی میں بھی بنانا سکھائیں ہر گھر میں بیکنگ اوون نہیں ہوتا تو پتیلہ یا کڑاہی آپ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لے لیں جس پہ اچھا سا ڈککن آپ کا ٹائٹ سا لگ سکے تو وہ آپ اس پہ لگا لیں اس کو بھی پری ہٹ کر لیں کوئی دس منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ اور وہ بھی آپ کا جو ہے اوون کا ہی کام کرے گا تو دیکھیں ہم نے اس کو بھی اس طرح سے equal thickness سے لگا لیا ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے بیک کریں گے اب اوپر سے ہم نے تھوڑے سے کٹے ہوئے پھر بادام شامل کر دیئے ہیں دونوں پہ ہم دونوں ٹری میں ہم کٹے ہوئے بادام شامل کر لیں گے تاکہ تھوڑے نظر آئیں اور پیارے بھی لگیں ہماری بسکوٹس بڑی اچھی سی خوبصورت پیاری بھی لگیں بیک ہوگے تو اب ہم نے اس کو اوون میں رکھ دیا ہے تقریباً بیس منٹ کے لئے بیس منٹ کے لئے بیک کرنے کے بعد ہم اس کو پھر دس منٹ کے لئے بیک کریں گے نکالنے کے بعد کٹنگ کے بعد تو یہ ہماری کڑاہی ہے جس میں ہم نے ایک پلیٹ رکھ کے اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب اس میں یہ والی پلیٹ رکھ دیں گے اور ہم نے بٹر پیپر لگا لیا تھا تاکہ یہ چپ کے نہ تو آپ کے پاس اگر بٹر پیپر نہ ہو تو آپ برش کر کے کوکنگ آئل اور اوپر تھوڑا سا میدھا چھڑک لیا کریں تو وہ بھی آپ کا بٹر پیپر کا ہی کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے کوکیز وغیرہ نہیں چپکتے تو دیکھیں بیس منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری بہت اچھے سے بسکوٹیز جو ہیں وہ پک چکی ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور پھر دوبارہ سے اس کو دس منٹ کے لئے بیکنگ کے لئے دیکھیں جی دونوں ہی بہت اچھے سے ہمارے بیک ہو چکے ہیں ابھی یہ گرم ہے ابھی یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے پانچ منٹ ہم نے رکھا تھا جو تھنڈا ہو گیا تھا اور جو پلیٹ والے تھے اس کی ہم نے کٹنگ کر لیا اور اس والے کی کٹنگ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے کٹنا ہے اس کو ہم نے ٹری میں سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ لیا ہے اور کوئی بھی چھوڑی لے لیں آپ کے پاس جو بھی چھوڑی ہو آپ اس کو اس شیپ میں کٹ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سیدھا بھی کٹ سکتے ہیں ایک ایک انچ چھوڑی ہم نے اس کی پٹیاں سے کٹ لی ہیں دائیگنال شیپ میں تو ان کو ہم دوبارہ سے ٹری میں لگا کر پھر بیک کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے بلکل اسی طرح جیسے کیک ریسٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو پھر دوبارہ سے رکھ دیں گے بیکنگ کے لئے دس منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بیک کریں گے تو یہ پھر اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اسی طرح سے ہم نے دوسری والی جو ہماری پلیٹ اس کی بھی کٹنگ کی تھی اور اس کو ہم نے پھر دوبارہ سے پلیٹ میں رکھ کے سیٹ کر لیا تھا سارے بسکوٹیز ہمارے جو ہیں وہ کٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ٹری میں لگا لیں گے پھر سے یہ ہماری بیکنگ ٹری ہے اور اب ہم اس کو پھر سیٹ کر دیں گے اچھا ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو سینٹر سے کٹ سکتے ہیں لیکن یہ بڑے زیادہ خوبصورے لگتے ہیں تو اس لئے میں نے بھی ان کو بڑا ہی رہنے دیا اور ان کو اسی طرح سے بیک کریں گے دیکھیں ابھی یہ تھوڑے سوفٹ ہیں تو ابھی یہ تھوڑے ہارٹ ہو جائیں گے جب ہم ان کو پھر دوبارہ سے بیک کریں گے دیکھیں اب میں نے اوپر کا جو برنر تھا وہ جلا لیا ہے اور اس کو اب اوپر سے ہم کلر بھی دیں گے اور پاک بھی جائیں گے اسی طرح ہم نے کڑاہی میں بھی رکھ دیئے تھے اور دس منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے بسکوٹیز کی دیکھیں بہت اچھی سی کلر آ چکا ہے اور یہ رہے ہمارے کڑاہی والے تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور اس کو بھی کاؤنٹر پر رکھ دیں گے اور کاؤنٹر پر رکھ کر ہم اس کے ایک گریل لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی گریل ہو آپ اس کو پلیٹ رکھ کے گریل اوپر رکھ دیں اور اس کے اوپر ہم سارے بسکوٹیز لگا دیئے ہیں تاکہ اس کا جو موسچر ہے وہ اڑ جائیں اور یہ اچھے کرسپی ہو جائیں اب ہم اس کو دش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو آپ چاہے کے ساتھ ٹی ٹائم میں جس طرح بھی آپ چاہیں مہمانوں کے لئے بھی ٹی پارٹی میں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقا